محمد مکرم نواز دنی یونیورسٹی سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ مسلمان عورتوں کا تجارت یا سرکاری نوکری کرنا کیسا ہے نیز سرکاری نوکری یا تجارت کرنے والی عورتوں کے لیے شریعت کے کیا حکم ہے اس کی وضعات فرما دیتا ہے عورت کو نوکری وغیرہ کرنے کے لیے پانچ سرطوں کی پابندی ضروری ہے ان میں ایک بھی سرط اگر نہیں پائی جاتی تو غیر محرم کے ساتھ نوکری کرنا حرام و گناہ ہے اور وہ سرطیں پانچ سرطیں یہ ہیں نمبر ایک کپڑے باریک نہ ہوں جن سے سر کے بال یا کلائی وغیرہ ستر کا کوئی حصہ چمکے نمبر دو کپڑے تنگ و چشت نہ ہوں جو بدن کی حیت ظاہر کریں نمبر تین بالوں یا گلے یا پیر یا کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہوتا ہو نمبر چار کبھی غیر محرم کے ساتھ خفیف یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھی تنہائی نہ ہوتی ہو نمبر پانچ اس کے وہاں رہنے یا باہر آنے جانے میں کوئی مذنے فتنہ نہ ہو یعنی فتنہ کا ذنہ غالب نہ ہو یہ پانچوں شرطیں اگر جمع ہیں تو حرد نہیں اور ان میں ایک بھی کم ہے تو حرام ہے پھر اگر زید اس پر راضی ہے یا ان اس کا شوہر یا بقدر قدرت بندوبست نہیں کرتا تو ضرور اس پر بھی حرام اس پر بھی الزام ہے ورنہ نہیں یہ الفاظ میں نے جواب کو نوکری کے تعلق سے پڑھ کے سنائیں یہ فتاوہ رزویہ قدیم جلد نمبر نو نشف آخر شفہ نمبر دو سو بامن پر موجود ہیں اس کی روشنی میں معلوم ہوا کہ یہ پانچ شرائط کے ساتھ عورت کو نوکری وغیرہ کرنا جائز ہے اور ان پانچ شرطوں میں سے ایک بھی شرط کا نہیں پائی جاتی تو ناجائز حرام